حضرت امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ کے شاگر ہیں امام محمد الشیبانی ان کے دور کے اندر بادشاہ نے عباسی بادشاہ تھا جس کی حکومت ادھر ہندوستان تک کائی تھی ادھر افریقہ تک تھی اور ادھر روس کے بڑے علاقے تک تھی اور مغرب کے اندر یورپ تک تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ دھر میں بیٹھا ہوا تھا کوئی بات کسی بات پر ناراض کی ہوئی اور اس نے اس پر یہ کہہ دیا کہ اگر تو صبح کو سورج نکلنے تک میرے ملک سے نہ نکل گئی تو تجھے بیٹھ گا اب یہ بات تو کہہ دی لیکن اس کے بعد بڑا پشتا ہے بڑا پریشان ہوا علماء کو بھلا دیا ہر ایک نے کہا کہ اس کو طرح سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے کہ تیری حکومت تو مشرق میں ہندوستان تک ہے اور مغرب میں یورپ تک ہے اور شمال میں افریقہ تک ہے اور جنوب میں روس تک ہے اور اس زمانے میں ہوای یہاں زوٹے نہیں تھے کہ چند گھنٹوں میں یہاں سے اڑے اور کسی اور ملک میں جا کر بیٹھ گئے لہٰذا اکرات میں ملک سے نکلنا ممکن نہیں ہے اس لیے سورج نکلتے ہی اسے کناف پڑ گئے اب بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ وزیر نے کہا کہ ایک اور آلی میں ابو حلیفہ کا شاگرد ہے محمد الشیبانی نام ہے اس سے بھی صرف سا پوچھ لو شاید کو یاسکہ بھی گھر آئے لہذا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کہلے کے پاس بادشاہ آدمی ہی جو آئے کہ بادشاہ بھولا رہے ہیں انہوں نے کہا بتا آپ میں اس وقت کیوں بھولا رہے ہیں اس وقت کیا ضرورت کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اس آدمی نے وہ واقعہ بتایا تو کہنے لگے کہ بادشاہ سے جا کے کہنا کہ غرض تیری ہے ضرورت تیری ہے اس لیے تو خود چل کر آئے گا اور میں جہاں کروں گا وہاں آئے گا میری خرض نہیں ہے اس نے جا کر کہا تو بادشاہ نے کہا بھول ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیاروں اس سے پوچھو کہاں آنا تو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اشارت کر رہا ہے کہ میرے گھر کے پاس جو مسجد ہے اس میں آئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے لہذا وہ اپنی بیوی کو لے کر پہنچ گیا ان کی مسجد میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس سے بات بات نہیں کرو گا مسجد کے اندر اگر عورت کو لایا جائے تو اس کے پردے کا انتظام کرنا ضروری بات لہذا ایک پردہ یہاں پر لگاؤ اور اس کو یہاں بٹھاؤ پھر بات ہو اس کو وہاں بٹھا دیا گیا جب وہ بیٹھ گئی تو حضرت امام محمد نے کہا کہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ اس اس طریقے سے معاملہ ہے اور میں نے یہ بات کہہ دیئی گی اب یہ بتائیے کہ طلاق سے بچنے کی کوئی شکل ہے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب تو دھونا لیکن ایک شرط پر دھونا اس نے کہا کیا کہ تو بھی اور تیری بھی بھی اسی مسجد میں رہو کل صبح سورج نکلنے کے بعد جواب دھونا اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی سورج نکلنے کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا طلاق پڑ جائے گی اب جب سورج نکل جائے گا اس وقت تم جواب دوگے تو اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی بچے گا لہٰذا ابھی جواب دو گناہ لگے نہیں یہی میری اشارت ہے کہ پوری رات یہاں رہو تو بھی اور تیری بھی بھی صبح کو جب سورج نکل جائے گا اس وقت آؤں گا اور آ کے تیرے مسئلے کا جواب دوں گا لہٰذا رات گزاری وہاں گا صبح کو جب سورج نکل گیا بڑا پریشان تاراک بھر نیگ نہیں آئی عزت امام محمد رحمت اللہ علیہ الشریف لائے اور فرمایا کہ جا تیری بھی بچ گئی سے طلاق نہیں ہوئی اس نے کہا کیسے یہ تو میرے ملک کے اندر بیٹھی ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب اگر سورج نکلنے سے پہلے میرے ملک سے نہ نکل گئی تو تجھے طلاق اور سورج نکل چکا ہے تو میرے بلک میں بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ تُو غلط فرمی کا شکار ہے یہ اللہ کی زمین ہے یہ مسجد تیری ملکیت میں نہیں ہے تو اس کا مالک نہیں ہے اس کا مالک اللہ تعالی ہے اور یہ جو زمین ہے جس زمین کے اوپر یہ مسجد آباد ہے یہ کسی کی ملکیت میں نہیں لاسکتی کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا اس کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اور تیرے بیوی نے یہ رات اور سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کی زمین پر وقت گزارا ہے تیرے ملک کے اندر وقت نہیں گزارا اس لئے اب اس کو کوئی طرح نہیں ہوگی